بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لین اسلامی ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و آفیہ سی ہوں گے آج میں آپ کے لیے درود تنجینہ کا ایک نائتی خاص اور مجرب عمل اقراض روا ہوں یہ وظیفہ ہماری ایک بہن نے کیا ان کی شادی کو چھ سال ہو گئے ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے جمعہ کے دن درود تنجینہ جو ہے اس کو اس طرح سے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی دن میں انہیں اولاد کی خوش خبری سنا دی آل جہاں اللہ ان کے دو بہت ہی پیارے بچے ہیں تو یہ عمل آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی مقصد ہے جس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی کسی بھی سخت ترین حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو جمعہ کے دن درود تنجینہ جو ہے یہ پڑھ لیں جیسے ہم آپ کو اس کا عمل بتائیں گے کرنے کے لیے آپ نے ویسے ہی اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ ایک دن میں آپ کی ہر نیک جائز حاجت مراد پوری ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگا جائے گا وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ اولاد کی نمت سے محروم ہیں اولاد کے لیے ترس رہے ہیں یا ان کا کوئی اور بڑا مقصد ہے جس کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں تو میں اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ درود تنجینہ کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور جمعہ کے دن کے صدقے سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک ان کا ہر بڑا جو مقصد ہے ایک ہی دن میں پورا کر دے جو بھی وہ اللہ پاک سے مانگنا چاہتے ہیں اللہ پاک انہیں وہ عطا کر دے آمین تمام میری بہنے اور بھائی کومنٹس میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جائے اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں میری بہن اور بھائیوں جمعہ کے دن کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن ان کا وسال ہوا ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے دن خوب اچھی طرح غسل کیا جلدی مسجد میں آیا اور امام کے قریب ہو کے بیٹھا پھر غور سے خطبہ سنا اور کوئی بھی غیر ضروری کام نہ کیا تو اس کے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے روزوں اور رات کے نفلوں کا ثواب اسے دیا جائے گا سبحان اللہ یہ کتنا خاص دن ہے اس دن کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قصد کے ساتھ درود و سلام کا نظرانہ جو ہے وہ لازمی پیش کریں کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیجتا ہے تو وہ درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل دے کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس کا عجر و ثواب جہے وہ عطا کرتے ہیں تو عمل جہے درود تنجینہ کا آپ نے آج جمعہ کے دن کرنا ہے یقین کی جمعہ کے دن یہ عمل کرنے سے آپ کا ہر بڑا مقصد پورا ہو جائے گا میری بہنوں اور بھائیوں درود تنجینہ کے اگر ہم فضائل کی بات کریں تو درود تنجینہ وہ دروش شریف ہے جسے تنجیبی کہا جاتا ہے جو کہ ہر مشکل اور بریشانی سے نجات دلاتا ہے اگر کوئی شخص دل میں کوئی بھی جس کا مقصد ہے یا کوئی بھی دل میں حاج ہے جس کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے تو وہ شخص کسی بھی وقت جو ہے باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جائے اور تین سو مرتبہ جو ہے قبلہ روح بیٹھ کر درود تنجینہ کو پڑھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی ہر نیک جائز حاجت مراد پوری ہو جائے گی اور دل میں جو بھی پریشانی ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی اگر کوئی شخص خواب میں خضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے یعنی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہے تو اگر وہ شخص عشاء کی نماز کے بعد روزانہ ایک ہزار مرتبہ جو ہے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر جو ہے درود تنجینہ کو پڑھتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ چالیس روز کے اس عمل سے جو ہے وہ سے جلد جلد خواب میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ نصیب ہو جائے گی اس کے علاوہ روزانہ جو ہے ستر مرتبہ درود تنجینہ کو پڑھنے سے بڑی سے بڑی پہاڑ جتنے بھی پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائے کہ دل میں جو بھی مقصد رکھ کر آپ درود تنجینہ کو پڑھیں گے اللہ پاک آپ کی مقصد میں آپ کو کامیابی عطا کر دیں گے تو آج کا یہ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آج جمعہ تنبارہ کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ نے پورے دن میں جو ہے آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے درود تنجینہ کو تین سو تیتیس مرتبہ پڑھ لینا ہے تین سو تیتیس مرتبہ درود تنجینہ کو آپ نے پڑھنا ہے جب آپ درود تنجینہ کو تین سو تیتیس مرتبہ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نام یا مجیبو یعنی اے دعاں کو قبول کرنے والی ذات آپ نے سجدے میں جا کر ایک سو مرتبہ یا مجیبو یا مجیبو کا اپنے ورد کر لینا ہے آپ نے اپنے ہاتھ میں تصویح پکڑ لینی ہے اور سجدے میں چلے جانا ہے ساتھ آپ اپنے کاؤنٹنگ کرتے جائیں اور ساتھ جو ہے سجدے میں جا کر اللہ پاک سے جو ہے اپنی حاجت کے لیے التجاہ کر دے جائیں حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں دعائیں جہے بہت جلدی قبول ہوتی ہیں اگر آپ سجدے کی حالت میں رو رو کر گرگرا کر اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگتے ہیں تو آپ کی دعائیں رد نہیں جاتی بلکہ فوراً بارگاہ الہی کے طرف پہنچ جاتی ہیں تو آپ نے جب سجدے میں جا کر ایک سو مرتبہ یا مجیبو پڑھ لیں گے پھر آپ نے سجدے زور چانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اللہ عز و جل سے مانگا جائے گا وہ مل جائے گا آپ کی ہر نیک جائز حاجت مراجعہ وہ پوری ہو جائے گی یہ عمل آپ خود بھی کریں اس ویڈیو کا لازمی شیئر بھی کریں جزاکہ